ہم مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں کچھ جنہوں سے یہ سیاسی لوگوں میں دعوتوں وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے کوئی اٹھائیس تاریک کو آپ کے ہاں ایک ایونٹ ہونے جارا ہے جس میں سیاسی لوگ شرکت کریں گے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غیر سیاسی لوگ ہیں تو سیاسی لوگوں کو جمع کیوں کر رہے ہیں پھر اور اپنے آپ کو آپ لوگ غیر سیاسی کیوں کہتے ہیں براہ کریں اس پر بھی روشنی ڈالیے گا میں داڑی میں نے رکھی ہے جنہوں نے داڑی نہیں رکھی ان کو بھی دعوت دیتا ہوں الحمدللہ ٹوٹی پوٹی نماز پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے بے نمازیوں کو بھی بلاتا رہے تو آ جاؤ شراب الحمدللہ کبھی نہیں پی شرابیوں کو بھی بلاتا ہوں اور مدب کبھی فنکاری نہیں کی فلموں میں کام نہیں کیا ان سے زیادہ واقفیت بھی نہیں تھی ہاں وہ ہونے لگی ہے ان کو بھی جمع کرتے ہم پچھلے دنوں کیا ہی تھا نا تو سیاستدان جو ہیں اگرچہ ہم سیاست میں نہیں ہیں لیکن ان کو بھی جمع کر رہے ہیں نیکی کی دعوت تو سب کو دینی چاہیے ان کو بھی دیں گے نیکی کی دعوت جو مسلمان سیاستدان ہیں تو سیاست میں چلے گئے تو کوئی غیر مسلم تو نہیں ہو گئے مسلمان تو رہیں گے نا تو ان کو بھی نماز کی دعوت دینا کیا منع ہے ان کو بھی نماز کی دعوت دیں گے سنتوں کی دعوت دیں گے اللہ اور رسول کے آکام کی بجا آوری کی دعوت دیں گے انشاءاللہ چاہ دوسرا ہے کہ ہم غیر سیاسی کیوں ہیں یہ سوال کا حصہ تشاہی ہے ہم غیر سیاسی کیوں ہیں اب سارے سیاسی بن جائیں گے تو پھر غیر سیاسی یہ پھر یہ کام کون کرے گا تو سیاست میں اپنی دلچسپی ہر ایک کی اپنی دلچسپی ہوتی ہیں ہماری دلچسپی میری اپنی دلچسپی نہیں ہے سیاست میں سیاست سے اتنا متبینہ کے میں لا تعلق ہوں اتنا لا تعلق ہوں کہ مجھے تو اپنے حلقے کا بھی نمبر نہیں پتا نہ ایمینے کو جانتا بھی نہیں نہ ایم پی اے کو نہ ایمینے کو نہ ان کے مجھے نام پتا ہے مجھے تو فیلال شاید مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ پاکستان کے جو صوبے نا ان کا وزیر اعلیٰ کونکون ہے وزیر آزم کا نام پتا ہے صدر کا نام نہیں پتا مجھے پاکستان کے صدر کا نام میں ایسا آدمی ہوں اب اس کو آپ دیتے ہو سیاست میں کیوں نہیں آتا ہے اور سیاست میں آنے کے لئے کچھ آنا بھی تو چاہیے نا وہ اپنے وقت آئی کچھ نہیں ہے سیاست کیسے کی جاتی ہے اور میں تو نہ میں آؤں گا سیاست میں نہ دعوت اسلامی کو آنے دوں گا ورحال یہ کہ وہ سیاست میں نہیں آسکتا دعوت اسلامی نہیں آسکتی ورنہ ہم سیاست میں آئیں گے تو چلو پاکستان کی سیاست میں آپ بھی گئے اس کا فیوچر کیا ہے بلفرز 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 میں وزیر آزم بن گیا کہ میں بن گیا کہ کیا کرلوں گا اس کی سیٹ کتنی ہے پانچ سال کی ہوتی ہے کتنے وزیر آزم ویسے ہوئے ہوں گے پاکستان میں جنہوں نے پانچ سال پورے کیوں اس سے پہلے ہی عام طور پر قوم ان کو ڈیگریٹ کر دیتی ہے وہ اچھے ہوں برے ہوں اس پر بیس نہیں ہے تو وزیر آزم بنوں گا تو میں کروں گا گیا اچھا چلو میں وزیر آزم بنوں ساری قوم مجھ پر متفق بھی ہو جائے اور راضی بھی ہو جائے پھر بھی مدت تو پانچ سال لینس کی اور پھر میں دوسرے ملکوں میں کام کیسے کروں گا ابھی تو میں یوں جو کہتا ہوں نا کہ ہمارا پیغام دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے دو سو ممالک میں پہنچ گیا کہ یہ نہیں کہہ سکوں گا تو بہرحال یہ کہ ہم جو ہے نا غیر سیاسی لوگ ان مانو کریں سیاست اگر این شریعت کے مطابق ہو تو بری چیز نہیں تو اب یہ کہ اس دور میں شریعت کے مطابق این شریعت کے مطابق سیاست ممکن ہے یا نہیں ہے میں اس پر کیا بحث کروں آپ خود سمجھ دار ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ آپ سیاست میں پڑھ کر شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں یا آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں میں بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یوں لگے کسی کو یوں لگے آپ خود اپنے ضمیر کا فیضہ کرو اندر بھی تو کچھ ہے نا ضمیر بھی تو کچھ بولتا ہے کہ نہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد